اسلام علیکم فرائنس میں ہوں شاہدر اور آپ کو اپنے اس ٹوٹوریل موک شاملو کہتا ہوں آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ ایک لوگ انیمیٹڈ لوگن فارم کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی صرف ایکٹرمیل اور چیز اس کو استعمال کرتا ہوئے جو کہ اٹریکٹیو اور لوگ اس کو پسند کریں اب ہم جو فارم بنانے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کا ویو کچھ اس طرح سے ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرین بڑا آپ کے نظر آئے رہے ہیں لوگی فارم یہ دیکھیں جب ہم اس کنر کو سٹائیو کرتے ہیں تو یہ اپنے کلر چینڈ کرتا ہے اور یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ہم نے ابھی اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں بنایا تو جس کی وجہ سے یہ ہمیں کسی اور پیش پر دیکھے جا رہا ہے اب ہم نے یہ ڈیزائن کرنا ہے اور یہ کیسے کریں گے یہ ہم آپ نے اس میں جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے چلے آئے ہم آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے ہوں یہ کہ آپ اس کے لئے ایک وکلی ایک ہوگیار بنا کریں جس میں ہم ہم ڈیزائن کو استعمال کرتے ہوئے جس کی اسٹمشن ڈاپ ٹائپ اکٹی ایسٹی ایمل ہے کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ایک فارم بنائیں گے جس کے اندر ہم نے کیا لینا ہے جس کے ہم ٹائٹل کو اس کا لے رہے ہیں لگن پیڈ ڈوڑ ہٹ ایمل اور اس کے ساتھ ہم نے ایک فارم بنایا ہے جس کے اندر ہم نے اس کی کلاک ڈوکس لیا اور ایکشن ہم نے جو لیا ہے وہ انڈیکس ڈوڑ ہٹ ایمل میں پرفرم کریں گے لیکن ہم نے ابھی ایک انڈیکس ڈور ہٹ ایمل کی فائل نہیں بنائی ہم نے اس کو ایک سرسری طور پر نام دے دیا اور اس کے بعد اگر آپ ایمیج جو بھی لگانا چاہتے ہیں اپنے لوگن پیج کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یا ہم نے ایک ہیڈ جو اس کو ہیڈنگ دیا ہے تو لوگن کے نام سے ایک ہیڈنگ دیا ہے اور اس کے ساتھ یا ہم نے ایک ٹیکسٹ فیلڈ ٹیکسٹ کے نام سے جس کو ٹائپنگ دیا ہے ٹیکسٹ کے نام سے ایک ٹیکسٹ فیلڈ بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک یوزر جس کو ہم نے یوزر نیم بنائی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پاسورڈ کی ٹیکس فیلڈ لگیا ہے جس کی ٹائپ پاسورڈ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک سبیٹ کا بٹن یہ ہے جو ہمیں لاغنگ کرونے میں مدد فرام کرے گا اب ہم چلتے ہیں کہ ہم جب اس کو فرام بنا لیں گے تو ہمارا فرام کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ہم دیکھیں کہ یہ اس طرح نظر آئے گا یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک آئیڈنگ آگئی لاغنگ کے نام سے اور ایک ٹیکس فیلڈ یوزر نم اور ایک پاسورڈ کے نام سے آگئی اور ایک پان پر لوگنگ بٹن آگئی اب یہ ہمیں ایمیج کو شو نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو ہمیں ابھی پاتھ مل نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ ایمیج شو نہیں ہو رہی آگے ہم جا کے اس کو سیٹ کریں گے آگے ہم چلتے ہیں اس کو ڈیزائن کیسے کیا جائے گا اس کو سٹائل کیسے کیا جائے گا وہ ہم سکھیں گے اب ہم نے کہہ کرنا ہے اب ہم نے ایک سٹائل ڈوچی ایس کے نام سے ایک فائل بنانی ہے جس کو ہم ایکسچینشن سے اس کے اندر لنک دیں گے ایٹی ایم فائل کے اندر جس کو ہم نے نام دینا ہے لنک اور لینک اس کا آگیا چاہی جائے اور اس کے اندر جو لنک دے دیں گے وہ سٹائل ڈوچی ایس اس کا نام دے دیں گے کیکہ اب ہم اس کے اندر ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس بوڑی کا ٹیک تھا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بوڑی کا ٹیک تھا اس کے لئے کا زیرا میں ہم بہت مشکل کردیا آئی!! میں وقت destلی سے بالکٹ نائے ھائائی اور لوگ بناؤ پر صوب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک کراؤنڈ کلر ہمارے پاس یہ ہے جس کا کوڈ ہمارے پاس یہ لکھا ہیا ہے یہ ہمارے پاس اس کا یہ کوڈ ہے اور یہ ہمارے پاس کلر ہوگا اور اس کے بعد ہم نے اپنے باکس کو سٹائل کیا اور باکس کو سٹائل کرنے کے لئے ہم نے باکس کو ایک ویڈ سیٹ کی اور اس کی پیڈنگ سیٹ کی یعنی اس کی لنڈھ و اپلائنگ سیٹ کی ہے کہ وہ درمیان میں آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوزیشن ہم نے ایلوکیٹ کر دیا اب اس کے اندر ہم نے بیٹس جو دیا ہے 300 پیگزل اور پیڈنگ ہمارے پاس آئی فوٹی بیٹس اب ہم نے اس کی پوزیشن سیٹ کی ہے اب سیگیوٹ کے اوپر اور ٹاپ ہو گیا 50% یعنی ہم نے مارجن جو ٹاپ سے دیا وہ 50% اور لیفٹ سے جو ہم نے دیا وہ 50% دے دیا ہے تاکہ ہمارا جو باکس ہے وہ نٹ کے اندر آجائے درمیان کے اندر آجائے اور ٹرانسلیٹ بھی یہ اس کا ایک فنکشن ہے جس کے اندر ٹرانسلوم کر دیا جاتا ہے باکس ہو اور بیک گراؤنڈ کلر ہم نے باکس کا یہ دے دیا یہ آپ کو اور دیکھ سکتے ہیں اور ٹیکسٹر لائن ہم نے سینٹر کر دیا جس کی وجہ سے یہ ہمیں اپل باکس سینٹر کے اندر نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باکس سینٹر کے اندر ہی ہے اور ہم اس کو اب اس کو ہم نزید سیٹ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے باکس کے اندر ہائیڈنگ کے نام سے ہم نے ایک ہائیڈنگ دی تھی لوگن کے نام سے اب اس کو ہم سٹائل کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا اس کا غلر ہم نے وائٹ کیا اور ٹیکس ٹرانسٹر ہم نے اپرکیس رکھ دیا اس کی اپرکیس رکھنے سے یہ ہو کہ اس کا فونڈ ویڈ یعنی اس کا فونڈ کا سائز ہم نے پائیڈنگ دیا اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں ہمیں یہ بہت خوبصورت نظر آرہا ہے لوگن لکھا ہوا lugابا اب اس کے بعد ہم نے جو کرنا ہے وہ وہ ہم نے اس کی جو ٹیکسٹ فیلڈ ٹیسٹ فیلڈ ہیں ان کو ہم نے نیزائن کرنا ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوکس کے انپوٹ جو ہم تھی ٹائپ اور ٹیکسٹ اور sell box پاسورڈ کو ہم نے سٹائل کرنے کے لئے ان کو دے دیا لینک اب اس کے اندر اللک pattے رکھنے دے دی اب ہم اس کےً اندر اس کو نزیر آنا Fernando 50はいیقا زیوڈ دیا زیرو دیا یعنی اس کا بولدر artific Dialog اس کا بیگراؤنڈ بھی ہم نے کلر نن دے دیا اس کے بعد جو ڈسپلی ہم نے کرنا ہے بلوک کے اندر اور ہمارا بلوک کے اندر ہی ڈسپلی ہوگا جب ہم آپ کو بیک پر جاگے بکھائیں گے اس کو اس کے بعد اس کا مارجن آیا ٹونٹی پکزل آٹو اور اس کے بعد ٹیکس آلائن سنٹر ہم نے رکھ دی یعنی جو باکس کی اندر ٹیکس آلائن جو ہوگی اس کی سنٹر ہوگی اور اس کے بعد اس کا بورڈر ہم نے دے دیا دو پکزل سولیڈ اور اس کا کلر یہ ہو جائے گا یہ آپ کے پاس گوڑ ہے پڑا یہ ہم آپ کو شو کر رہے ہیں سیرین پر اور پیڈنگ ہم نے اس کی دے دی فورٹین پکزل اور فورٹین پکزل ٹیک ہو گیا اور ویڈ سامنے اس کی دے دی سیٹ کر دی آٹلائن نن ہو گئی کلر ہمارے پوائٹ ہو گیا اور بورڈر ریڈیس جو ہوگا وہ ٹوٹی فور پکزل ہوگا بورڈر کے ریڈیس کا مقصد کیا ہوگا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی تھوڑی شیپ گول کو اسی بن گئی ہے یہ اس کا ریڈیس سیٹ کیا ہم نے ٹوٹی فور پکزل اور اس کے بعد ہمارے ٹرانزیشن ہم نے لے لی 0.25 ٹرانزیشن کا مطلب کیا ہے گا آئے گا کہ جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹرانزیشن آتی ہے جس کی مطلب سے یہ ٹیکس فیلڈ ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے یہ اس کی ٹرانزیشن ہے اور اس کے بعد ہم نے آجاتے ہیں فوکس اب اس کے اندر ہم نے فوکس پہ کیا ہے کہ جب ہم جب ہم انپوٹ ٹائپ ٹیکس پہ جائے تو فوکس ہو اور جب ہم پاسورٹ پہ جائے تو فوکس ہو کیا ہو تو وائٹ ہو جائے ٹونٹی فور جب ہم ٹیکس فیلڈ میں کچھ چیز وائٹ کرنے لگیں گے تو ٹوب اس کا فونٹ کا جو سائز ہوگا اس کی جو ہوگا وہ ٹو سو چالیس پیزل ہوگا اور اس کا بورڈر کلر جو ہوگا وہ یہ ہوگا اب دیکھیں ہم جا کے اس پر جب ٹائپ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے بورڈر کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کے اندر ٹیکس کا کلر وائٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے لئے اب ہم بوکس کی انپوٹ اب جب ہم اس کے علاوہ جو سمیٹ سمیٹ کا بڑا ہے اس کے اوپر جو ہم آپ پیش کریں گے وہ ملتے جلتے ہی ہیں اوپر سے آپ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ اسی کو کوپی کریں اور اسی کے اندر پیش کر دیں اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو لکھا دیتے ہیں اب ٹرانزیشن کے بعد ایک کرسر کا اس کے اندر فرق آیا ہے کرسر آپ نے پوائنٹر کر دینا ہے پوائنٹر یا مینز کہ جب آپ اپنے کرسر لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس کرسر کا ٹائپ چینج ہو جائے گی اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا بوکس کی انپوٹ ٹائپ ہے اس سرمٹ کریں گے اس کا جب ہم پلک کریں گے بٹن کے اوپر اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اپنی ایمیج ایک لگائی تھی اس کو اپنے ہائٹ اور ویڈ سیٹ کی تھی وہ یہ ہے جس طرح سے اب ہم اپنے اس ویڈ کو جب رن کرتے ہیں سیف کر کر ہم جائیں اور ہم اپنے اس کو جب چلاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے پلیس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے مام راتش تھیکس اگر ہوت بای 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 موسیقی